سینئر صحافی اور تجزیہ کار امار مسود نے کہا ہے کہ آج کا پاکستانی الیکٹرونک میڈیا ایک مسنوعی میڈیا ہے جس کا کنٹرل کسی اور کے ہاتھ میں رہا ہے وہ نادیدہ ہاتھ ہی پچھلے برسوں میں سچ کو دباتے اور چھپاتے ہوئے عمران خان کو دیوتا ثابت کر رہا ہے امار مسود کے بقول سیاسی جماعتوں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا آج کا الیکٹرونک میڈیا اور انکرز اب کسی کے اساسے بن چکے ہیں جو کسی بھی وقت کسی کے اشارے پر پوری بساتھ اُلٹ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر عمران کا جو حلقہ اثر تخلیق ہو چکا ہے اس میں الیکٹرونک میڈیا کے مسلسل دروغ کا بہت بڑا حصہ ہے ہم نے اس نادیدہ ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ایسی ذہن سازی کر دی ہے کہ اب انہیں درست بات سمجھ ہی نہیں آسکتی مسلسل جھوٹ سننے کے سبب لوگ اب سچ سننے کے روادار ہی نہیں رہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ملک میں پھر سے جمہوریت آگئی ہے اور عمران کا دور بید گیا ہے انہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ جب تک ریموٹ کنٹرولڈ الیکٹرونک میڈیا اینکر اور تجزیہ کار موجود ہیں پاکستان میں حقیقی جمہوریت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ جمہوریت اب بھی صرف ایک ورڈ سیپ کال کی مار ہے ذرا کال تو آنے دیجئے پھر دیکھئے کہ یہی اینکرز تجزیہ کار اور نومولود صحافی کس طرح اپنی نوکلیوں کو بچانے کے لیے نواز شریف کو غدار قرار دیتے ہیں آصف زرداری پر بہتان لگاتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے غلیظ خاکے بناتے ہیں یاد رکھئے جب تک اینکرز نمہ اساسے ورڈ سیپ کی گھنٹیوں پر ناشتے رہیں گے پاکستان میں نہ تو کبھی جمہوریت آ سکے گی اور نہ ہی کبھی آزادی صحافت کا کوئی تصور عوام کے ذہنوں میں سما سکے گا اپنی تازہ سیاسی تجزیہ میں امار وصود کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کے دور حکومت کے آخری ایام میں ہمیں پتا چلا کہ آزاد الیکٹرونک میڈیا بھی کسی چڑھیا کا نام ہے مشرف کے دور تاریخ کو ختم کرنے میں ایک آزاد الیکٹرونک میڈیا کا بہت ہاتھ تھا اس زمانے میں بہت بے واقع سے لوگوں نے کھل کر ایک آمیر کے بارے میں بات کی جمہوریت کے معنی سمجھائے آئین کی داستان سنائی ہمارے جیسے ملک میں یہ سب باتیں بہت اچمبے کی تھیں مشرف کا دور قبھی ختم ہوا تو اس ملک کے ارباب و بست و کشات کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ الیکٹرونک میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ اس کی مدد سے نہ صرف جب چاہے حکومتوں کو رسوہ یا تبدیل کیا جا سکتا ہے بلکہ کسی بھی وقت کوئی بھی بیانیاں تخلیق کیا جا سکتا ہے بقول امار بسود ہم نے دیکھا کہ دوہزار تیرہ کے بعد الیکٹرونک میڈیا میں بڑے غیر محسوس انداز میں تبدیلیاں کی گئیں ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ایک جیسی سطحی سوچ والے کمزور اینکروں کی بھرتیاں کروائی گئیں ایک جیسا جمہوریت مخالف بیانیاں رکھنے والے اینکرز اور تجزیہ کاروں کا جال بڑے نپے تلے انداز میں ہر ٹی وی چینل میں بچھایا گیا انپڑ اور نومالود صحافیوں کو سکرین پر زیادہ جگہ دی جانے لگی یہ سلسلہ کسی ایک چینل تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ پلیننگ ہر چھوٹے بڑے چینل کے لیے کی گئی ہر چینل میں کچھ مخصوص اشاروں پر اینکرز کی بھرتیاں کی گئیں علمیہ یہ ہوا کہ رپورٹر کی اہمیت بھلا کر اینکر پرسن کو صحافت کا ممبا بنا کر پیش کیا گیا ایسے ایسے اینکر بھرتی کروائے گئے جن کی اصل تنخواہیں چند ہزار تھی مگر ان کو منپسند خبریں دینے کے لیے کسی اور چینل پر کئی ملین روپوں کی عوض ملازم کروایا گیا ان میں سے بہت سے لوگ بنیادی ابتدائی تعلیم سے بھی بے بہرہ تھے حتیٰ کہ کچھ نے میٹرک تک نہیں کیا ہوا تھا اور انگریزی تو در کنار اردو میں دو لائنیں لکھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے لیکن انہیں قوم کے ریفارمر کے طور پر پیش کیا گیا امار مسود کہتے ہیں کہ مسلسل ٹی وی پر آنے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ان پالٹو اینکرز کی فالوئنگ کسی بھی حق و صحافی سے بہت زیادہ ہو گئی ان مسنوی کرداروں سے مسلسل پرائیم ٹائم پر پروگرام کروائے گئے اور دوسرے چینلز کے اہم ٹاک شوز میں ان کے شرکت کو لازم بنایا گیا یہ قصہ یک طرفہ نہیں رہا ایک جانب جمہوریت کش رویے کو صحافت بنا کر پیش کیا گیا اور دوسری جانب ان پروفیشنل صحافیوں کو رفتہ رفتہ اداروں سے فارغ کیا گیا جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتے تھے انتہائی غیر محسوس طریقے سے ایک ایسا میڈیا تقلیق کیا گیا جس میں وہ سارے صحافی ناپید ہو گئے جنہوں نے زیادہ دور میں کوڑے کھائے تھے جنہوں نے مشرف عاملیت کی مخالفت کی تھی جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت اور جمہوری رویوں کی حوصلہ افضائی کی تھی جنہوں نے ہمیشہ آئین پاکستان کی حرمت کو بیان کیا تھا ایسے سب صحافیوں اور تجزیہ کاروں کو لفافہ غدار اور ایجنٹ قرار دے کر ٹی وی سکرینوں سے الگ کر دیا گیا ان کے جگہ سوٹیٹ بوٹیٹ نوجوان بچوں نے لے لی جن کا منشاہ صحافت کا علم بلند کرنے سے زیادہ اپنی پرتیش نوکریوں کو بچانا تھا ان کے پیچھے چھپے ہاتھوں نے ان سے جو کام لیے ان میں اہم ترین کام آئین کا مزاق اڑھانا اور یہ تاثر قائم کرنا تھا کہ چند قوتیں ملکی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہیں ورنہ ہمارا حشر بھی عراق اور لیویا جیسا ہوگا اس کے علاوہ بغیر کوئی ثبوت مسلسل یہ بیانیاں قائم کیا گیا کہ تمام سیاستدان کرپٹ ہیں نامنہاد اینکرز کے ذریعے اصل کرپٹ لوگوں کی کرپشن کو چھپایا گیا اور چند قوتوں کے قریبی سیاستدانوں کو مسیحہ بنا کر پیش کیا گیا ایسے میں ٹی وی پر بہت کم اینکر ایسے تھے جنہوں نے اس دور تاریخ میں اپنی صحافت بھی بچائی اور عزت بھی محفوظ رکھی امار مسود کہتے ہیں کہ اس سب کے بعد اب ایسا سماج تخلیق ہو چکا ہے جہاں لوگ عمران کی ہر بات پر ایمان لے آتے ہیں اس کے ہر ہیوٹرن کو سعادت بناتے ہیں اس صورتحال میں ایک بہت حصہ اس الیکٹرونک میڈیا کا ہے اب تک اکثر لوگوں کو یہ ادراک ہو چکا ہے کہ بھارے کے اینکر کی نوکریہ کہاں سے فون کے ذریعے کروائی جاتی تھی کس کے مشورے سے یہ لوگ اپنے پروگرام کے موضوع کا انتخاب کرتے تھے کس کی اجازت سے یہ پروگراموں میں مہمانوں کو مدعو کرتے تھے کس کی آشیر بات پر کسی خبر کو دبایا یا اٹھایا جاتا تھا اب ان حقائق سے بہت حد تک پردہ اٹھ چکا ہے پانچ سال کی الیکٹرونک میڈیا کی محنت سے وہ معاشر تخلیق ہوا ہے جس کے مضمبرات ہم بھگت رہے ہیں اس میں بہت سے اینکر اور تجزیہ کار امران کی توصیف پر معمول رہے جنہوں نے ہر غلط پالیسی کا دفاع کیا اور ہر ایسی خبر پر پردہ ڈالا جس سے امران کی کسی ہماقت یا کرپشن کا پردہ چاک ہوتا تھا بقول امار مسود ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ موجودہ الیکٹرونک میڈیا نہ تو آزاز صحافت کا پرتو ہے اور نہ ہی حق کا دائی ہے یہ میڈیا امران کی توصیف اور ان کی حکومت کی مضبط رپورٹنگ کے لیے تخلیق کیا گیا تھا حکومت تبدیل ہو گئی مگر یہ میڈیا اب بھی وہی ہے بہت سے اینکرز اب بھی انہیں نادیدہ ورڈ سیپ کال کے منتظر ہیں سترہ ٹی وی چینلز پر پوری طرح قبضہ کرنے کے بعد اب بھی یہ میڈیا کسی نادیدہ حد کے اختیار میں ہیں ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پانچ منٹ میں ایک ووٹس ایپ پر پاکستان میں مصنوعی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے ایک اشارے پر پرویز الہی کو سب سے بڑا ڈاکو اور ایک ہی حلے میں اسے سب سے بڑا ریفارمر ثابت کیا جا سکتا ہے جب چاہے جمہوریت کے لتے لیے جا سکتے ہیں اور جب چاہے عاملیت کی تعریف میں آسمان کے قلابیں ملائے جا سکتے ہیں سیاسی تنزو مزا کے پروگراموں کے ذریعے عوام کے ذہنوں میں نفرت، غلازت، پھکڑپن، جمہوریت کشرویہ اور سیاستدانوں کی تزہیق ٹھونسی گئی مزا ہر بہادر قوم کا خاصہ ہوتا ہے علمیہ یہ ہے کہ جس قوم میں مشتاق احمد یوسفی، دلاور فگار، زمیر جعفری، شفیق رحمان، کرنل محمد خان اور نظیر احمد شیخ جیسے مزا نگار پیدا ہوئے اس قوم کو سیاسی تنزو مزا کے پروگراموں کے ذریعے جگت، پھکڑپن اور تزہیق، تحقیر اور جمہوریت اور توہین سیاست کی کھلہ کھلہ تربیت دی گئی لہٰذا امار مسعود کے خیال میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ الیکٹرونک میڈیا ایک مصنوعی میڈیا ہے اس کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں رہا ہے وہ نادیدہ ہاتھ ہی ان سے پروگرام کرواتا ہے سچی خبر کو دباتا رہا اور عمران خان کو دیوتا کا روب دیتا رہا سیاسی جماعتوں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ الیکٹرونک میڈیا اور یہ انکر اب یہ کسی کے لیے اساسے بن چکے ہیں جو کسی بھی وقت کسی کے اشارے پر پوری بساتھ الٹ سکتے ہیں اور جب تک یہ اساسے وٹس ایپ کے گھنٹیوں پر ناشتے رہیں گے اس مرک میں نہ تو جمہوریت آ سکے گی اور نہ ہی کبھی آزادی صحافت کا کوئی تصور عوام کے ذہنوں میں سما سکے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا